دولت مشترکہ آسٹریلیا، کامنویلت آو آسٹریلیا جنوبی نصف کارے کا ایک مرک ہے جو دنیا کے سب سے چھوٹے برے آزم پر مشتمل ہے۔ اس میں تسمانیا کا بڑا جزیرہ اور بہر جنوبی، بہر ہند اور بہر الکاہل کے کئی چھوٹے بڑے جزائر شامل ہیں۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں انڈونیشیا، مشرقی تیمور اور پاپوہ نیو گینی شمال کی طرف، سولومن جزائر، وانواتو اور نیو کیلیڈونیا شمال مشرق کی طرف اور نیوزی لینڈ جنوب مشرق کی طرف موجود ہے۔ آسٹریلیا کا مرکزی حصہ بیالیس ہزار سال سے قدیمی آسٹریلین لوگوں سے آباد رہا ہے۔ شمال سے آنے والے اکہ دکہ ماہیگیروں اور یورپی مہمجوں اور تاجروں نے سترہ و سدی میں ادھر آنا شروع کر دیا تھا۔ ایک ساتھ ساتھ سفرکمہ، آسٹریلیا کے مشرقی نصف حصہ پر برطانیہ نے دعویٰ کیا۔ اسے پھر چھبیس جنوری ایک ساتھ آٹھ آٹھ اشاریہ میں نیو ساؤتھ ویلز کی کالونی کا حصہ بنا دیا گیا۔ جو ہی آبادی بڑھتی گئی اور نئے علاقے دریافت ہوتے گئے، انیس او سدی تک ادھر مزید پانچ کالونیا بھی بنا دی گئیں یکم جنوری ایک ہزار نو سو ایک کو، ان چھے کالونیوں نے مل کر ایک فیڈریشن بنائی اور اس طرح دولت مشترکہ آسٹریلیا وجود میں آئی۔ فیڈریشن سے لے کر اب تک آسٹریلیا میں متدل جمہوری سیاسی نظام موجود ہے اور یہ ابھی تک دولت مشترکہ ہے۔ اس کا دار الحکومت کینبرا ہے۔ اس کی آبادی دو کروڑ دس لاکھ ہے اور یہ مین لینڈ کے دیر الحکومتوں سڈنی، میل بورن، برس بن، پرث اور ایڈلیڈ میں پھیلا ہوا ہے۔ محطا ہے